اچھا جی اب بات ہو رہی ہے جہاں پر کھلاڑیوں کی کار کر دے گی تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں نا ان کو کوئی فائنینشل مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ نا فکر مواج سے آزاد کر دیا جائے نا تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لیکن ان کو پیسوں کے لحاظ سے اپنی جو بھی ان کو معافظے آتے ہیں ان کے لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ان کی صرف یہ ہے کہ بے جا جو موقع بار بار دیے جاتے ہیں وہ کہنا کہنا وہ سپوائل کرتے ہیں کیونکہ موقع ان کو بھی دینے چاہیے جو حق دار ہیں اب بات کرتے ہیں معافظوں کی یعنی کہ آپ کے باس جو آپ کی سٹرنٹھ ہے فائنینشلی اس کی تو آزم خان کی طرف میں آنا چاہوں گی بڑی پیاری ویڈیو وائرلی وی ایسے سے پسینہ صاحب کر رہے ہیں نازک سے چہرے پر تو حافظ صاحب یہ ڈالرز کے ساتھ ان کا اس طرح اپنے آپ کو کلین کرنا اور پر دیکھیں کہ ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں خوش اخلاق لگ رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے مجھے کرنے دیجئے ان کے وہ کہیں گے میرے ڈالر بیری مرضی آئیے بات تو ٹھیک ہے تو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں پلیس جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تفریح یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی مزاک کرنا لیکن حافظ صاحب یہ تھوڑا سا ایک اینگل یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں یعنی ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے ایک جو ریاکشن ہے آپ کا وہ نہیں کرنا چاہیے بینگا کھلاڑی اگر آپ کی ایک پبلک پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر مجھے لگتا ہے کہ اپنے ایکشنز کے ساتھ تھوڑا سا فیر دو پہلوں ہیں ایک آزم خان سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچ رہے تھے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں یہ بات پر پہلے گا ٹھیک ہے لیکن جو کریکٹر ہے اس میں سب سے بڑا کریکٹر کون ہے آزم خان صاحب ٹھیک ہے جنہوں نے یہ کیا ہے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا کیا خیال آیا مطلب یہ لوگ سو ڈالر دوسو ڈالر تین سو ڈالر یہ ٹائم کریکٹر کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی کیونکہ ڈیلیز ہوتی ہیں مطلب لاکھوں کروڑا روپے وہ سالانہ کماتے ہیں آپ ان کے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ان کے پاس تفریح کوئی نہیں ہوتی تفریح یہ ہوتی ہے کہ انہوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اس میں بات اوقات یہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو تنز کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں بعض اوقات کسی کو پیغام دینے کے لیے کوئی ایک حرکت کر لیتے ہیں بعض اوقات سامنے کچھ ایسا کھانا رکھ لیں گے جو کہ وہ نہیں کھائیں گے لیکن تصویر اتروا کے کہیں نہ کہیں سے وہ کسی کو بہے دیں گے چلے یار یہ چلا دے ذرا تو لوگ اس کے اوپر بات شروع کر دیں گے ٹھیک ہے حقیقت میں ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کھایا ہو تو یہ نہ اس کے مختلف پہلوں ہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں تک تعلق میرا یہ خالصتاً مزاہ والا معاملہ ہے ایک بات یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں پاکستان سے نکلے ہیں پاکستان سے پہلے یہ نیوزلینڈ میں نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کھیلی پھر یہ کینٹ میں گئے اس کے بعد آئرلینڈ گئے آئرلینڈ سے انگلینڈ گئے انگلینڈ سے انہوں نے امریکہ اور ویس منیز جانا ہے تو یہ لگ بل دو تین مہینے جب آپ گھر سے دور رہتے ہیں تو یہی آپ کی فیملی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ وقت گزرتے ہیں آپ کی فیملی ہی ہوتے ہیں سٹیڈیم سے ہوتل اگر اسی دوران کہیں باہر جانا پڑا تو انہی کے ساتھ جائیں گے تو آپ نے جو بھی اپنے لئے تفریح نکال لیا وہ انہی لوگوں کے ساتھ نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ کر لیا اب وہ ہو سکتا ہے وہ ٹیشو سے اگر وہ ٹیشو سے پسینہ ساف کر رہا ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کرنسی نکلی اوپر لکھاؤ بچے من کے سچے ٹھیک ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور اگر وہ ٹیشو سے پسینہ ساف کر رہا ہو عید مبارک لکھاؤ تو لوگوں نے کہنا دیکھو یہ ایر ڈا نازک ہو گیا سویٹ ساف کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹاول رکھی ہوتے ہیں عمومی طور پر پلیس میں تو ان کو پسینہ بہت ہوتا ہے ٹاول رکھتے ہیں ہمارے ایک کریکٹر دوست تھے انہوں نے پاکستان کے ایک سابق کپتان کے حوالے سے ان سے پوچھا کروں نے کہا جی وہ کہاں ہے آج کروں نے کہا جی تو ان کے ٹاول بغیرہ سارے انہوں کے پاس ہوتے تھے تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں یہ بات یہی پہ رہنے دیں اچھا چلیں خیر ایک تو ہولڈ بڑی چیزیں کروا دیتے ہیں لیکن میرا خیر ایک خیال ہے ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑتے ہیں افسوس کے ساتھ جیسے ابھی روحید شرما نے کہا ہے کہ ہمارا ایک 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 ایکشن ریکارڈ ہوتا ہے ہماری پرائیویسی ہے انہی زندگی میں سوشل میڈیا اتنی ظالم چیز ہے یہ موبائل فون اتنی ظالم چیز ہے کہ یہ آپ کی اتنی سی ایکٹیویٹی ریکارڈ کر کے بتا جاتا ہے اور پسے مندر کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ کہانی کیا سے کیا ہو جاتی ہے تو سوچ سمجھ کے ہی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیئے بھی جائے اس کے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو ویسے تو ابھی لوگ انجوئے کر رہے ہیں خوش خوشیاں منا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں بول رہے ہیں لیکن نیک ایلیمنٹ یہ بھی کہینے سے آ جاتا ہے دیکھیں یہ نگلے کی میرب یہ والی جو ویڈیو ہے نا اس قسم کی ویڈیو جب آپ ہار جاتے ہیں جب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے وبالے جان ہوتی ہیں اور طریقے سے دیکھتے ہیں اور انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس وقت آپ کے لئے مسئبت بنتی ہے لیکن اس چیز کے باوجود بھی دیکھیں یہ کھلاڑیوں کو بھی کہیں نہ کہیں تفریق ہی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے لئے فن مواقع ہوتے ہیں اس کے لئے اس پہلو کو اللہ گھرے پاکستان اچھا کھیلے انگلینڈ کے خلاف چھکے جو ہیں وہ لگائیں آزم خان پاکستان کی ٹیم میچ جیتے تو اس سے اچھی کیا چیز ہوگی دیکھیں ایک مطلب کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچنا بھی ایک منزل سے گزرنا اور پھر اس چیز کو اچیف کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو انہوں نے اچیف کیا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے دیکھیں مشکل ٹائم ہے پاکستان کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ آئرلینڈ کے خلاف پاکستان دو میچز ہارا ایک میچز ہارا دو میچز پاکستان جیتا آئرلینڈ کے خلاف پاکستان دو میچز ہارا دو میچ جیتا سیریس برابر ہوئی آئرلینڈ کے خلاف جو کارکردگی پاکستان کی تھی توقعات کے برعکس تھی پاکستان کو اس سے بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورتی جو کہ پاکستان نہیں کر پایا اور جب آپ کے اوپر اتنا کرٹسزم ہو رہا ہے روزانہ ہم بھی یہاں پر کرتے ہیں پاکستان میں اور جگہ سے بھی کھلاڑیوں کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں اور پھر آزم کی اپنی ذاتی کارکردگی کو دیکھیں وہ تنقید کی ذات میں ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں نہ کچھ ایک چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ آپ اس سے ہٹیں اس سے ہٹیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یہ بھی تو پتہ کرنا پڑے گا کہ ڈالر ان کے اپنے یا انہوں نے مینجر سے پکڑ لی ہیں سارے ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جان کے کسی کو تنگ کرنے کے لیے اس کے ڈالر پکڑ پکڑ کر رہے ہیں مینجر صاحب کے ڈالر پکڑ لی ہوں کہ سارے جی مینجر ویسے کون ہے پاک سینٹی ان کا منصور رانہ صاحب ہے رانہ صاحب سے پتہ کرنا ہے ویسے وہ اتنے کچھے تو نہیں ہے کیونکہ وہ خاصے تجربہکار مینجر ہے کہ اپنے ڈالر چھپانے ہاتے ہیں اپنے ڈالر چھپانے ہاتے ہیں روش آپ سے جانا چاہوں گے ابھی ڈیسنٹی میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے جہاں پر شریس آئر جو ہیں وہ موڈی صاحب سے ہاتھ نہیں ملا پا رہے ہیں ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے اور اس کے بارے میں ایک چیز پرسیف کی جا رہی ہے کہ شاید کئی نہ کہیں جو ان کا کانٹریکٹ سے باہر ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موڈی سے ہاتھ نہیں ملایا is that true مجھے آپ کا سوال تنائی نہیں دی مجھے آپ دو پارا آپ دو رکیٹ چلیں گے میرا بس کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی گیا آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ شریس آئر اور موڈی صاحب جو ہے نارندر موڈی ان دونوں کا آپس میں شیک ہینڈ نہیں ہوا مطلب ہاتھ نہیں ملا پائے ہیں وہ تو اس کو ایک پرسیف اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ شاید جو شریس آئر کا کانٹریکٹ سے وہ باہر ہونا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا کیا یہ سچ ہے نہیں 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 کسی انڈین کرکیٹر کی اور کسی کی اپنی ہمت تھی ہے کہ وہ پرائی منیسٹر کے ساتھ اس کی وجہ سے ہاتھ نہ ملایا کہ آگے کرکٹ نہیں کھل نہیں کیا شریس آئر کو خیر یہ ایک لگ مسئل ہے شریس آئر کی جو پاپرمنس تھی اس طریقے سے انہوں کا بیہوئی رہا تھا کہ وہ دمیسٹری کرکٹ نہیں کھیل رہتے اس کی وجہ سے ان پر اوڈیشان کشن پر ایکشن لیا گیا تھا اور اس میں تھی سحم حق Chun رویش شرما اس کی وجہ سے دینا کوئی سینٹر التلین میں نہیں بلاتا تو یہ جو ڈیرکٹا ڈوانٹر کو اس کو نگل آڈی یا میلیں گے اس میںral inferior� ملائیں گے تو وہ اب ناراک has llegر 되는데 تو کسی ہند sorte cannot be creative دوسری token跟 کسی کی تو keys même پر احمد انہوں نے کیا اس کا supporting ہی Big半 کو چیزہ خواست pelان rot اور کسی چیزہ کرنے کے لیے لو چیزہ کر کے سنڈیات میں، cres disposable وہan ایک اٹھانا گیا، بلکل میں ان کو ڈینائے کرتا ہوں ان کا کوئی لینر دینے نہیں ہے سویس ایر کو انسی میں حالان کہ بھلایا گیا ابھی اور ان کا کونٹریکٹ اس لے گیا تھا اسیان کی سنو رول کا کیونکہ ان کو بارگارت کہا جا رہا تھا کہ اب دونسٹی کرکٹ کے لئے جب آپ خالی ہیں لیکن وہ دونسٹی کرکٹ نہیں گئے تو اس کی وجہ سے برو پر ایکسن لیا گیا اور ان کو سینٹل پرکٹ دیتا ہوں ان کا ختم کرتا بلکل صحیح ہے روش روحید شرما کی بات کی جائے تو ان کا بھی ایک ان کی چیٹ لیگ ہوئی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو یہ آخری ہے تو کیا ہم ان کو نیکسٹ آئی پیل میں نہیں دیکھ رہے ہیں مومبائی انیانز کی جانب سے مومبائی انیانز سے تو دیپنیٹلی روحید شرما نہیں لکھائی دیں گے اور مومبائی انیانز جو ان کی چیٹ لیگ ہوئی تھی وہ کالکتا نائے فائٹرز کے سوشل میڈیا ہینڈل سے لیگ ہوئی تھی اس کے بعد اس چیٹ کو کی پاس کی اپنے کے روحش رما روحید شرما بھائی دیا ایک کی فوق‌feito شرما رو زیادہ میڈیا ہے میں نے بہت کرتے ہیں وہ بات راہے تھے mothers موپ موپ منی best کم کامرام کیا ہے اور وہ highest یقین ستاکر کریں گے نعم پھر رگزیب چند کے مضان کو وہ آنهاً گئے Amerika نے کام شتاکر کرود ہیں رجائے تمام پھر نہ تھا جو اب وہ کی دیگا تھی بنارPA رہی جانس مقت ایر دیا م 했어요 دیکھن است کی دیگائی��라고요 They presented three ge tungackания اور Cody wants to sound like اور ایت demo ایک پروزیستیٰ سٹ مشابه جان نہیں ہے باہر میکنی قلت و آدمی قول یہ ایجا ہے کہ ایت دکھ apro shirts Fl ابی شکر میکنوں بلا ہوتا ہے سے حپکا راکھیں گے. میں پھر ختم ہو کریں گے. مجھے تب گناہ کریں گے. مجھے تیجیے کہ روی شرما کو ممبای ایڈین سے لای ہوا جاؤیں گے. بیسے کہ ممبای ایڈین کو تعلیم نہیں کریں گے. مجھے اچھانے کچھوں گے. لیکن آپ کو دیتے ہیں کہ ان نئے پیلے ہیں. مجھے جادیے ہیں کمرا، کسی بیش روی شرما یادگی جانے ہیں. مجھے آید ہیں کہ ٹھواری کیا ہے. اور ناغوں کو مبای سے کے لئے